اور پھر ساتھ ساتھ مؤلف نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ گناہوں کی ایک اور بھی تقسیم ہے جو عام طور پر دیگر بہت سارے مؤلفین کرتے ہیں وہ تقسیم کہ گناہ کبائر ہوتے ہیں اور گناہ سغائر ہوتے ہیں اور یہی معروف ہے یہی تقسیم لوگوں کے درمیان معروف اور متدابل ہے کہ گناہوں کی دو قسم ہیں نمبر ایک سغائر نمبر دو کبائر پر یہاں پر ایک خاص بات جو مؤلف نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ اگر غور کیا جائے تو انسان سے گناہ جو بھی سرزد ہوتا ہے وہ ایک اعتبار سے وہ سب کبائر ہی ہوتا ہے سغائر نہیں ہوتا ایک اعتبار سے ہر اعتبار سے نہیں ایک اعتبار سے ایک اعتبار سے وہ گناہ کبائر ہی ہو جاتا ہے کون سا اعتبار ہے کہتے ہیں بِن نَضَرِ الَلْجُرْعَةِ عَلَى اللَّهُ بِن نَضَرِ اس کی مخالبت کر بیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ والی دوسری چیزیں جو انہا پسند کرتا ہے وہ ہم پسند کرتے ہیں کہتے ہیں کہ گناہ کی حقارت کو نہ دیکھو رب کی اس عظمت اور اس کے عالی ترین مقام کو دیکھو جس کی تم مخالبت کر رہے ہو یعنی عمل کی کوتہ ہی اور اس کی حقارت کو مت دیکھو دیکھو کس عظیم کی تم مخالبت کر رہے ہو کس عظیم کی مخالبت پر تم کمر بستہ ہو تو اس اعتبار سے انہوں نے اشارہ دیا کہ دراصل اگر دیکھا جائے تو گناہ اس اعتبار سے کبائر کے درجے میں پہنچتے ہیں یعنی خطرناک گناہوں کا ارتکاب